موسیقی ناظرین آداب مولانا ازار نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں دل ناز بانوں آپ سبی کا خیر مقدم کرتے ہوں عزیز دلوہ آج کا یہ پروگرام بی ایڈ سالے اول کے دلوہ کے لیے ہے اور اس کا موضوع ہے فلسوہ تصوریت اور تعلیم اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں پروفیسر محمد مشاہد صاحب پروفیسر محمد مشاہد صاحب میں آپ کا اس تعلیمی پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہوں خوش آدیر کہتے ہوں تھانکیو شکریہ ابھی تک ہم نے فلسوہ تصوریت کے مختلف پہلوں پر بات کی اور اب ہم اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فلسوہ تصوریت کی تعلیم کے بارے میں کیا رائے ہیں اور فلسوہ تصوریت کے مطابق تعلیم کے کیا مقاصد ہیں فلسوہ تصوریت کے مطابق ہمارا نصاب کیسا ہونا چاہیے طریقہ تدریز کیسا ہونا چاہیے فلسوہ تصوریت کے مطابق ایک مغالم کا کردار کیسا ہونا چاہیے نصب و ضبط کیسا ہونے چاہیے اور پھر آخر میں ہم جانیں گے کہ فلسوہ تصوریت کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے موجودہ دور میں فلسوہ تصوریت کی کیا اہمیت ہے مشاہد صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے فلسوہ تصوریت کی تعلیم کے بارے میں کیا رائے ہیں تعلیم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں فلسفہ تصوریت اس تصور پر جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے یا وہ چیز جو ہے بتاتا ہے جو کی اخلاقی ہیں روحانی ہیں آئیڈیا پر جو ہے منحصر ہے تو اسی طرح سے مختلف جو ہے فلسفیوں نے مثال کے طور پر گاندھی جی نے گاندھی جی نے یہ کہا کہ تعلیم کا مقصد ایک اچھے سیرت کی تشکیل والا انسان جو ہے پیدا کرنا ہے اور ایک ایسا انسان جو بلا کسی ڈر اور خوف کے زندگی کو گزار سکے آلہ اخلاق و کردار کا حامل ہویا مالی ویوے کا نن نے کہا ہے کہ عرفان خداوندی ہی تعلیم ہے یعنی کہ خدا کو پہچاننا یہی تعلیم ہے اسی طرح سے مختلف فلسفیوں نے جو آئیڈیلیزم کو یا جو نیچرلیزم کو مانتے ہیں انہوں نے ایک ایسے انسان کی تشکیل جس کے آلہ اخلاق و کردار ہوں جو سماج کے تہذب و تمدن کو کنزرب کر سکے پریزرب کر سکے یا تحفظ کر سکے یہی تعلیم کا سب سے اہم مقصد ہے یا تعلیم فلسفہ تصوریت کے نزدیک تعلیم ایسی ہونی چاہیے جس سے کی ایک ایسا جو ہے کریکٹر یا ایک ایسا انسان یا ایک ایسے بچے کی شخصیت نشنما پا سکے جس کے اندر تمام تر اچھائیاں شامل ہو تمام تر اخلاق و کردار اور آلہ اخلاق و کردار کا یہ فلسفہ حامی ہے اور سماج میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ جو ہے برائیاں یا خرابیاں نہ ہو بلکہ تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو ایک مثالی سماج کو قائم کر سکے جہاں پر اچھائیاں ہی عام ہوں اور کسی بھی قسم کی برائیوں کا خاتمہ ہوں جب صرف ہمارے تعلیم کے مقاصد تیہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بڑی بات آتی ہے کہ ہمارا نساب ہمارا نساب کیسا ہوگا اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے تعلیم کے مقاصد اس کے ذریعے اچھیو کر سکتے ہیں تو فلسفہ تصوریت کے مطابق ہمارا نساب تعلیم کیسا ہونے چاہیے نساب کو جو ہے بتانے سے پہلے میں جو بہتر محسوس جو ہے وہ کرتا ہوں کہ فلسفہ تصوریت کے تعلیم کے مقاصد کو میں واضح کر سکوں کیونکہ جو ہے تعلیمی مقاصد جب واضح ہو جائیں گے تو اسی کی مدد سے ہم نساب کو کو امپلیمنٹ کر کے ہم اس مقصد کو جو ہے حاصل کر سکتے ہیں جس طرح سے کہا گیا کہ فلسفہ تصوریت ایک ایسے انسان کی تشکیل پر زور دیتا ہے جس کے اخلاق آلہ ہوں جس کے کردار آلہ ہوں اور جو سماج میں اور ملک میں ایک اچھا شہری بن کر کے رہے اور اپنے تحزب و تمدن کی حفاظت کر سکے تحفظ کر سکے اب ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے اس فلسفہ تصوریت نے جو سب سے پہلا جو جو ہے تعلیم کا مقصد جو جو متین کیا ہے وہ جو ہے سلف ریالائزیشن یعنی کی خود شناسی اس فلسفہ کے مطابق ایک ایسے انسان کی تشکیل کرنا ہے جو اپنی خوبیوں کو اور اپنی خامیوں دونوں دیکھیں سلف ریالائزیشن کی بات ہو رہی ہے یعنی خود کو جاننا خود کو پہچاننا سلف ریالائزیشن وہی انسان کر سکتا ہے جو انسان اپنے بارے میں مکمل طور پر واقفیت حاصل کرتا ہو یا جانتا ہو اب اپنے بارے میں مکمل جاننے سے کیا مراد ہے کہ ہم ایک انسان ہیں ظاہر سی بات ہے ہم تو فرشتے تو نہیں ہیں کہ ہمارے اندر کوئی خامیاں نہیں ہیں اگر ہم انسان ہیں تو خامی ہیں اور خامی ہیں انسان کی شناخت ہے اور پہچان ہے اگر ہمیں خامی نہیں تو ہم انسان نہیں تو یہ فلسفہ یہ کہتا ہے کہ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنا ہے جو جس کے اندر سلف ریالائزیشن ہو یعنی احساس خودی ہو وہ اپنے آپ کو خوب اچھی طرح سے سمجھ سکے اپنی خوبیوں کو اس کے سٹنٹ پوائنٹ کیا کیا ہیں اس کے اندر اچھائیاں کون کون سی ہیں اور پھر اس کے اندر کون کون سی خامیاں ہیں کیونکہ اگر انسان ہے تو اس کے اندر خامی رہے گی ٹھیک ہے نا اور پھر یہ سلف ریالائزیشن کیوں کہ خوبیوں کو جان کر کے اس کو اور جو ہے تقویت دینا اور خامیوں کو معلوم کر کے ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا یہ مقصد ہے اس کے بعد سے یہ فلسفہ جو ہے مکمل شخصیت کی تعمیر پر بھی زور دیتا ہے مکمل شخصیت کیا ہے ہم کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہمارے شخصیت کے مختلف پہلو ہیں مختلف پہلو ہیں جس میں ذہن ہے دماغ ہے جذبات ہیں جسم ہیں اخلاق ہیں کردار ہیں تو یہ فلسفہ ایک ایسے انسان کو جو ہے بنانے پر زور دیتا ہے جس کے اندر ایک آل راؤنڈ ڈولپمنٹ یعنی کی مکمل شخصیت جو ہے پروان چڑے یعنی کی اس کے اندر ساری اچھائیاں جو ہے وہ شامل ہو جائیں اس کے بعد سے یہ فلسفہ ایک آلہ اخلاق کردار پر بھی جو ہے کافی زور دیتا ہے ایک آلہ جو ہے اخلاق کیا ہے ہم اپنے والدین کے ساتھ جو ہے کیسے پیش آئیں ہم اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں ہم اپنے پروسیوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں ہم اپنے اسادزہ کے ساتھ کیسے پیش آئیں ہمارا رویہ کیسا ہو ہمارا برتاؤ کیسا ہو دوسروں کے ساتھ تو یہ وہ تمام سی چیزیں ہیں جو ایک اچھے جو ہے اخلاق کے انسان کی تشکیل دیتی ہیں اسی طرح سے کردار آلہ کردار جس کے اچھے اخلاق ہوں گے اس کے کردار بھی جو ہے آلہ ہوں گے تو یہ اخلاق و کردار یہ ایک ساتھ جو ہے چلنے والی چیزیں ہیں اور پھر یہ فلسفہ جو ہے ایک جو پاک و ساف زندگی چاہتا ہے یہ فلسفہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کا دل اور دماغ بلکل پاک و ساف رہنا چاہئے یہاں پر پاک و ساف سے جو ہے مراد یہ ہے کہ منفی سوچ نہ ہو منفی خیالات نہ ہو بلکہ وہ ہمیشہ جو ہے اچھی باتوں کو سوچیں اچھے کاموں کو کریں اور جسم کو جو پاک ساف رکھیں اسی لئے ہر مذہب میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیشہ آپ پاک و ساف جو ہے کپڑا پہنیے ساف سترہ رہیے جس سے کی جسم ساف دماغ ساف دماغ ساف جسم ساف تو یہ جو ہے اس لئے چاہتا ہے کہ یہ پورے سماج کو ایک مطلب ایک اچھا سماج جو ہے دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم جسم کے ساتھ دماغ کو بھی جو ہے پاک ساف رکھیں پھر یہ فلسفہ جو ہے جو ہے سماجی تہذیب و تمدن کے تحفظ پر بھی زور دیتا ہے ہم سبھی کو معلوم ہیں کہ ہر سماج کی اپنی ثقافت ہوتی ہے اپنا کلچر ہوتا ہے اپنا تہذیب ہوتا ہے اپنا تمدن ہوتا ہے اور کلچر میں کیا چیز شامل ہیں انسان کے رہنے سہنے کے طور طریقے کھان پان کے طور طریقے سوچنے سمجھنے کے طور طریقے گفتگو کے طور طریقے تو یہ فلسفہ یہ چاہتا ہے کہ تعلیم کے ذریعے ہر ایک بچے کو اس کے سماج کے جو جو کلچر ہیں جو تہذیب و ثقافت ہے جو تمدن ہیں جو اچھے تمدن ہیں اس کا وہ تحفوظ کرے اور تحفوظ کے ساتھ اس کو نئی نسلوں تک منتقل کرے تو یہ چار پانچ پوائنٹ ہیں جو کی اس فلسفے کے مطابق تعلیم کے مقاصد ہو سکتے ہیں دیکھئے نساب جس کو ہم انگریزی میں کریکولم کہتے ہیں جب ہم کریکولم کی تعریف کرتے ہیں یا ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم ایک جملے میں یہ کہتے ہیں کہ کریکولم یا نساب ایک ذریعہ ہے تعلیم کے حدف کو مقصد کو حاصل کرنے کا یعنی نساب ایک ذریعہ ہے جو ہم نے تعلیم اہداف یا مقاصد کو ہم نے تائیون کر لیا ہے اس کو حاصل کرنے کا اس کو پہنچ نے کا تو جس طرح سے ہم نے آپ سے جو ہے اس سے قبل بتایا کہ اس فلسفے کے مطابق اچھا اخلاق اچھا کردار مکمل شخصیت تہذب و تمدن کا تحفوظ ایک پاک صاحب زندگی تو یہ تمام مقاصد ہے اب اس کو حاصل کرنے کے لیے نساب کیا ہے ذریعہ ہے کیونکہ نساب کے ذریعے ہی ہم تعلیم کے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا جو اس فلسفے میں جس نساب پر زور دیا جاتا ہے جو اچھے اخلاق اچھے کردار تو اس نساب کو حاصل کرنے کے لیے یا تعلیم کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جس میں اچھا اخلاق اور اچھا کردار ہے تو سب سے پہلے اس میں مذہبی تعلیم کو بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں وہ ہمیشہ جو ہے عالی اخلاق اور عالی کردار کی بات کرتے ہیں ہمیشہ اچھائیاں ہی بتاتے ہیں بلکل کبھی بھی نہیں کہتا اور اس کو علامہ اخبال نے بھی ہندی میں کہا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بہر رکھنا تو جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ ایک عالی اخلاق اور عالی کردار کے انسان کی تشکیل کی باتیں کرتی ہیں تو اس فلسفہ کے مطابق مذہبی تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے ساتھ ساتھ اخلاق ہم نے اپنے اسکولوں میں اخلاق پر مبنی مارل ایجوکیشن کی کتابیں ہم پڑھیں تھیں اور ساتھ ساتھ لٹریچر کیونکہ لٹریچر ہمیں ایک ایسا دماغ دیتا ہے جو ہم کسی بھی چیز کی حقیقت کو سمجھ نی لائق بن جاتے ہیں اور ہمارے تصورات اور تخیولات کو پروان چڑھاتا ہے لٹریچر یعنی کی عدب اس کے بعد سے آرٹ جیسا کی میں نے بتایا آپ کو ویلوز اقدار جیسے بیوٹی سنس اپریشی ایشن تو اس کے لیے ہے اور پھر اس کے بعد سے تاریخ ہو گیا اور فلسفہ ہو گیا یہ تمام ایسے نساب ہیں جن کو فلسفہ تصوریت میں اہم مقام حاصل ہے اور پھر سے دہتا ہوں کہ اس فلسفے میں مذہبی نساب اخلاقی نساب اور لٹریچر اور آرٹ فنون لطیفہ تاریخ اور عدب یہ ایسے نساب ہیں ان پر کافی زور دیا گیا ہے کیونکہ یہ تمام نساب ایسے ہیں جو ایک جو ہے اعلیٰ کردار اعلیٰ اخلاق اور ایک اچھے سماج کی تشکیل میں مددگار و معامن ہوتے ہیں سر ہمارے کشور ایک عام کا ہوت ہے کہ ہم کھیر چاہی جتنی اچھی بنا لیں لیکن جب تک اس کو مہمان میں اچھے سے پروس ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے کچھ بھی تو اسی طرح میں یہ بھی سمجھت ہوں کہ ہم اپنا نساب چاہے کتنا بہتر بنا لیں مقاصد کتنے اچھے سے ہم سیٹ کر لیں لیکن جب تک ہم اس کو بچوں تک نہ پہنچ جائیں تو اس کا فائدہ کچھ نہیں بچوں تک پہنچ ہم کس طرح سکتے ہمارے طریقہ تدریز پر ہمارے طریقہ تدریز کیسے لیکن میں جانا چاہوں گی فلسف تصوریت کی مطابق طریقہ تدریز کیسے نساب کو بتایا اور آپ نے بلکل بجا فرمایا کہ صحیح طریقے سے پروس نہ کیونکہ اگر ہم نساب کو صحیح طور پر بچوں تک پہنچ آئیں گے تو مقاصد اور نساب کا حق یا مقصد پورا ہو جاتا ہے اس فلسفے کے مطابق کون کون سے طریقہ تدریز ہیں جس پر یہ فلسفہ زور دیتا ہے تو چکی میں نے آپ سے بتایا کہ فلسفے کے حامیوں میں سقرات اور پلیٹو وغیرہ شامل ہیں تو ساکریٹس یا سقرات آپ اس کہانی کو اچھی طرح سے اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی تو سقرات کا طریقہ تھا اور سقرات کو آپ کو معلوم ہیں کہ زہر کا پیالہ بھی پیلایا گیا کیوں پیلایا گیا وہ تو جو ہے گفتگو ہے لیکن سقرات کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے زمانے میں سڑکوں پر گھوم کے ایک اونچی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا تھا اور لوگوں کو اکٹھا کر لیتا وہ ساکریٹس کے شاگرد تھے تو اس فلسفے میں سوال جواب کو بڑی اہمیت حاصل ہے تو سوالات اور جوابات کے ذریعے ہم ایک معلوم نساب کو طلبہ تک منتقل کرتا ہے یعنی کہ طلبہ اپنے ٹیچر سے اپنے استاد سے نساب کے تعلق سے مختلف سوالات پوچھتے ہیں اور معلوم اس کے جوابات دیتا ہے یا وائسی ورسہ آپ کر دیجئے معلوم نساب کو پڑھانے کے بعد وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ طلبہ اس کی بات کو کہاں تک سمجھ سکے تو سوالات مولم کرتا ہے اور طلبہ اس کے جواب دیتے ہیں تو اس طرح سے ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ سوال و جواب کا طریقہ اس فلسفے میں کافی اہم ہے اس کے بعد یہ فلسفہ جو ہے لیکچر میں تھٹ یہ تو بڑا عام ہے اعلیٰ تعلیم میں ایک ٹیچر اپنے نساب کو آ کر کے اور وہ کمر جماعت میں کھڑے ہو کر بیان کرتے ہیں نساب کو یا مواد مضمون کو چونکہ ایک معلم جو ہے وہ معلومات کا خزانہ ہوتا ہے اور وہ معلومات کو لیکچر کی مدد سے بچوں تک یا طلبہ تک جو ہے ایفیکٹیولی یا موسیر انداز میں اس کو منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ ایسا طریقہ ہے جس میں ہم زیادہ طلبہ کو ایک جگہ بیٹھا کر کے کم وقت میں بہت زیادہ معلومات دے سکتے ہیں تو چونکہ اس فلسفے میں معلم کو کافی اہم مقام حاصل ہے تو لیکچر کی مدد سے معلم اپنی بات کو اپنی معلومات کو طلبہ تک پہنچ بلکچ موریل تعلیم یافتہ معاشرے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے نظر جاتی استاد پہ کیونکہ استاد ہی ہوتا ہے جو ایک معاشرے کو تہذیب یافتہ بنا سکتا ہے تعلیم یافتہ بنا سکتا ہے اچھا بھی بنا سکتا اور اس کو بگاڑ بھی بے شکر تصوریت کی مطابق مولم کا کیا کردار ہونا چاہیے اس فلسفے میں یعنی فلسفہ تصوریت میں مولم کو مرکزیت مرکزیت حیثی حاصل ہے کیونکہ مولم سماج کا پیشوہ ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے اور معلومات کا خزانہ ہوتا ہے اور مولم ایک مثالی یا تقلیدی نمونہ ہوتا ہے طلبہ کو تو وہ عالی اخلاق و کردار کا حامل شخص ہوتا ہے اور اس فلسفے میں مولم کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ مولم کے اخلاق و کردار کو اس کے طور طریقوں کو دیکھ کر طلبہ اس کی نقل کرتے ہیں تقلید کرتے ہیں اور وہ صبر روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے سماج کے لیے اور طلبہ کے لیے سر آج ہم اگر ایک اچھے انسان کو دیکھیں جو آپ نے زندگی میں کامیاب ہوا ہے تمام جو بھی لوگ کامیاب ہو ہیں زندگی میں ایک چیز کامیاب رہتی ہے انسان میرے خیال سے تب بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہو جب وہ ایک ڈسی بلین مینٹین کرے فلسفہ تصوریت کی نظم ضبط کے بارے میں کیا رائے ہے فلسفہ تصوریت نظم ضبط پر بہت زیادہ زور دیتا ہے کیونکہ یہ کہتا ہے کہ ایک نظم ضبط سے بھرا ہوا دماغ ایک نظم بھری ہوئی جسم یا برطاؤ کی تشکیل کرتا ہے اور اس کے اندر خود کار نظم یعنی کہ سیلف ڈسی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اس فلسفے میں طلبہ کو بڑی آزادی نہیں ہے بلکہ ایک ایسا ڈسی پلن لائف اپنانا ہے یا طلبہ کو ایک well زندگی کے لئے تیار کرنا ہے جہاں پر وہ سماج میں یا گھر میں یا ملک کے لئے ایک مددگار شخص بن سکے کیونکہ ڈسی پلن اگر ہے تو ہم زندگی میں کبھی بھی کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں اور زندگی کا کامیابی کا دار و مدار اس فلسفے کے مطابق ڈسی پلن یعنی کی نظم و ضبط میں ہی پنہ ہے کوئی بھی فلسفہ آتا ہے کوئی بھی فلسفی ہوتی ہے کوئی بھی کام کرنے کوشش کرتے تو ضرور اس میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں تو فلسف تصوریت میں بھی کچھ خوبیاں اور خوبیاں ہوں گے سر انسانوں نے کہیں ہیں اور انسان کے اندر خوبی بھی ہے خامی بھی ہے تو انسان کے بتائے ہوئے کوئی بھی نظریات جو ہے وہ مکمل طور پر خامیوں سے خالی نہیں ہو سکتے تو ٹھیک اسی طرح سے اس فلسفے کی بھی خوبیاں ہیں اور کچھ خامی ہیں اس فلسفے کی سب سے واضح طور پر ہیں اور اس فلسفے کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ ایک ایسا سماج چاہتا ہے جو بلکل پاک و صاف سماج جہاں پر سچائی اچھائی اور خوبصورتی جو عالمگیر جو قدریں ہیں وہ رائج ہوں یعنی اگر ہم المختصر یہ کہیں کہ یہ فلسفہ ایک اور ایک اچھا سماج چاہتا ہے یہ اس کی خوبیاں ہیں ساتھی ساتھ میں جس طرح سے میں نے بتایا کہ ہر چیز کی اپنی خوبی خامی ہوتی تو ماہرین نے یا فلسفیوں نے اس کی خامی بھی بتائی ہیں مثال کے طور پر یہ فلسفہ صرف روحانیت پر ہی زور دیتا ہے بہت زیادہ زور دیتا ہے اور دوسری چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے یہ فلسفہ تخلیقیت پر نہیں بلکہ تقلید پر زور دیتا ہے ہنہ ہنہ کی آج کی دنیا تخلیقیت پر زور دیتی کریٹیوٹی پر زور دیتی ہے اس فلسفے میں سائنس ان ٹیکنولوجی کا کوئی مقام نہیں ہے ہنہ کی ہم سائنس ان ٹیکنولوجی کو نظر انداز نہیں کر سکتے اس فلسفے میں بہت زیادہ نظم و ضبط کی بات کہی گئی ہے اور مولم کو بہت زیادہ حاصل ہے اگر ہم بحیثیت مجموعی دیکھیں تو اس فلسفے کا تعلیم میں بہت اہم رول ہے بہت زیادہ اہم رول ہے کیونکہ یہ ایک اچھا انسان یہ اچھا سماج اور ایسا سماج جو کی بالکل اعلیٰ اخلاق و کردار کا ہو اور بلکل پاک و صاف ہو برائیوں سے پاک ہو وہ سماج چاہتا ہے تو یہ اس فلسفے کی خوبیاں ہیں سماج آج کا سماج جو ہے وہ روحانی اقدار جس کو مارل ویلیوز ہم کہتے ہیں یا سپیریچول ویلیوز کہتے ہیں کافی اس کا فقدان پائے جاتا ہے اور ہمارے نساب میں مارل ایجوکیشن کو کہیں مقام نہیں ہے تو یہ فلسفہ تصوریت انسانیت کو اور اس کے مارلیٹی کو اور اچھے اخلاق و کردار کو پائدہ کرنے میں بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے اگر اس کے نساب کو ہم اپنے نساب میں شامل کریں پروفیسور مشاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ عزیز علوہ آج ہم نے جاننے کی کوشش کی فلسفہ تصوریت کے مطابق ہمارا تعلیم نظام کیسا ہونا چاہیے تعلیم کے کیا کیا مقاصد ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ فلسفہ تصوریت کے مطابق طریقہ تدریز کیا ہے ایک مولم کا کردار کیا ہے نظم و ضبط کے بارے میں جاننے کی کوشش کی اور پھر ہم نے دیکھا کہ فلسفہ تصوریت کی خوبیاں اور خامیہ کیا ہیں اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ فلسفہ تصوریت کی موجودہ دور میں کیا اہم ہے عزیز علوہ اس موضوع پر آپ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لئے ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور مزید جانکاری کے لئے آپ بیئے کے پتے پر رابطہ کر لئے اتنا ہی پھر ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے آدھاب موسیقی موسیقی